اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے خیرپور کی تحصیل رانی پور میں جہاں پر نو سال کی معصوم بچی پیروں کے گھر پر کام کرتی تھی وہی پیر جن کو اس معاشرے میں ایک بڑا درجہ دیا جاتا ہے اچانک ہی اس بچی کے والدین کو ایک فون کال جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے جائیں امتدائی طور پر والدین کی جانب سے بھی بچی کی موت کو طبعی قرار دیا جاتا ہے لیکن کہانی اس وقت کھلتی ہے جب بچی کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور تدفین سے پہلے جب اسے قسل دیا جاتا ہے تو اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات پائے جاتے ہیں اور پھر والدین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچی کے ساتھ جی ظلم ہو گیا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے اب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائلل ہو چکی ہیں اور پورے پاکستان میں ہی یہ واقعہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے لوگ تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں سارے دس جو اطلاعات تھیں اس کے مطابق جو مرکزی معظم ہے اسد شاہ اسے گرفتار کیا جا چکا ہے دی آئی جی صاحب کی جانب سے اس معاملے میں انٹروین کیا گیا انہوں نے نوٹس لیا ہے ایس اچو کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے کیونکہ پولس کی جانب سے بھی اس معاملے کو دمانے کی سے چھپانے کی پوری کوشش چکی گئی ہے بچی کا پوس ماتم بھی نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی اس کی تتفین کر دی گئی جبکہ پوس ماتم نہ کرنے والے ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو رزوانہ کی طرح ایک اور بچی کو دردناک موت دی گئی ہے رزوانہ کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا ہے لیکن یہ نو سال کی معصوم بچی فاطمہ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے ابھی رزوانہ کیس کا ہی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ پایا تھا معاملہ عدالتوں میں زیر سمات ہے اس سے پہلے طیبہ کیس ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہوا تھا اور اب یہ معصوم بچی فاطمہ جو کہ سسک سسک کے دنیا سے رخصت ہو گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معصوم بچی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی کوئی وقت نہیں تھی کیا اس کی زندگی بے معینی تھی اور کیسے یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کا تشدد کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں کابتے ہیں ان کی روح نہیں کابتی ہے تو گرفتاری سے بڑھ کر اب اخدمات کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو سرعام سزا ملنی چاہیے اور انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکے ان واقعات کو روکنے کا واحد حل صرف اور صرف سزا ہے اور سزا کے تحت ہی ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے ورنہ کل ہم کسی اور بچی کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں گے کسی اور بچی کو انصاف دلوا رہے ہوں گے یا کوئی اور فاطمہ کوئی اور طیبہ کوئی اور رزوانہ اس تشدد کا نشانہ بن رہی ہوگی کیونکہ اس معاشرے سے تو اب انسانیت بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اور اس ہائی ٹائم کے چائل لیبر کورنین پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ضرورت ہے اور میری یہاں پر والدائیں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس گھر میں بھی جس پرپس کے لیے بھی چھوڑ رہے ہیں ان کا حال احوال وہاں جا کے ضرور پوچھیں انہیں ضرور وزٹ کریں کیونکہ اب ان ٹیزوں کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو فاطمہ کے لیے آپ سب بھی آواز اٹھائیں تاکہ کل کوئی اور بچی اس درندگی اور ظلم کا نشانہ نہ بن سکے اور جو ویڈیوز فاطمہ کی وائرل ہوئی ہیں جو پچر سامنے آئی ہیں وہ اتنی زیادہ دردناک ہیں کہ چند لمحات سے زیادہ آپ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصد ہو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تیک کیئر اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کریجئے گا